ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر عبدالباسد کیا تفسیرات ہیں آپ کے پاس جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں ڈیجیو کے اسلامباد میں جہاں پر ایک مرتبہ پھر پیمز کے ملازمین سناپا احتجاج ہیں اس وقت یہ اپنی گاڑی لے کر اور درجلوں کی تعداد میں مظاہرین لے کر یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں پیمز میں ایم ٹی آئی کے نفاظ کے خلاف یہاں پر شدید نارے بازی جاری ہیں ان لوگوں کو احتجاج کرتے ہوئے آج پچاس روز بیٹ گئے ہیں پچاس روز میں یہ چوتھی مرتبہ پیمز اسپطال سے باہر نکلے ہیں لیکن موجودہ حکومت کی جانب سے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جا رہا اور ایم ٹی آئی کے نفاظ کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس نہیں لیا جا رہا میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ اس مظاہرے کو آج پچاسمہ روز ہے پچاس روز سے یہ لوگ روزانہ پیمز میں جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے لیکن پچاس روز میں چوتھی مرتبہ یہ اسپطال سے باہر نکلے اور آج یہ موجود ہیں بیچوں کے اسلامباد میں اس وقت ان کے جو یہ احتجاجی دھرنا ہے ان کا اس میں مختلف سینیٹرز کی عامد الرفت کا بھی سلسلہ جاری ہے پاکستان پیپر پارٹی اور جے یو آئی کے بھی سینیٹرز اور رہنما جو ہیں اس وقت یہاں آئے اور ان کے احتجاج سے انہوں نے خطاب کیا اور ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ اگر ان کا معاشی قتل کرے گی تو ان کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے گی اور ان کا مکمل ساتھ دیا جائے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پیمز کے اس احتجاج میں مختلف جو ٹریڈ یونینز ہیں تاجر یونینز ہیں ان کے ابھی عامد الرفت کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی اور تقاریر کا سلسلہ اس وقت جاری ہے جی بہت شکریہ میاں عبدالباسط آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کا